رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھے کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیہ سجدنمیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیقا يا رسول اللہ والسلام علیقا يا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعناء آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر دلود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ دلود پاک پڑھنا بروزی قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعناء آلہ واصحابہ مبارکہ وسلم جی جناب انتظار کی گھنیاں ختم ہوئی حیدر آباد کی تاور مارکٹ اناج مارکٹ میں یہاں کے تاجر اسلامی بھائیوں کے جھرمت میں بدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں حاضر ہیں اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں جمع ہیں اور بیتاب ہیں منتظر نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب اگلا سوال اور کب اگلا سوال اور کب میری باری جناب پہلے سائم بھائی کی خدمت میں چلتے ہیں پوچھئے جی اسلام علیکم وعیلی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمد فیر سکرانی ہے میں حلیب اسے کا کام کرتا ہوں ہمارے چوکر کے اندر ملاوٹ بہت ہوتی ہے اس میں کٹی ملا دیں تو یہ دکان در کہتے ہیں کہ یہ کٹی بھیجتے ہیں ہم کے کر بھیجتے ہیں یہ کیا جائز ہے ملاوٹ اس میں ہوتی ہے؟ چوکر جو بھیج ہوئے حلاس کہتے ہیں بھیج اس میں کٹی ملا دیں جانور تو خواہ لیتا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں یہ جائز ہے؟ کٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چاول کی چھلکہ ہوتا ہے؟ چھلکے کو بھلتے ہیں؟ اس کے اندر مسٹ کر دیں؟ نہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ جانور کے لئے نقصان دے؟ اس کا دودھ میں کمی آتی ہے کمی آتی ہے؟ یہ فرق آتا ہے دودھ کے لئے تو یہ لوگ جتن کرتے ہیں کہ جناب دودھ بڑھ جائے کسی طریقے سے انجکشن لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انجکشن لگاتے ہیں نا وہ دو انجکشن یا ٹپلے دھوائیں دیتے ہیں ان کو بڑھانے کے لئے دودھ لیکن یہ جو لاؤڈ ڈالا مال کھانے سے تو اس کو بیس کو اثر ہوتا ہے دیکھیں بات اتنی ہے کہ آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ بتا کر بشتے ہیں اور اس کو پتا ہے کہ دودھ میں کم ہی آئے گی اس سے تو میں نے سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اسا مال خریدے گا کیونکہ بینس پالنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو اسی وقت وہ آسان ہوگا کہ جب وہ دودھ دے گی یا تو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ایسی چیز ملائی ہے جو بہنچ کے لئے یہ نقصان رکھتی ہے تو اس کو نہ بھی بتاؤ آپ اس کو بتا دیتے ہوں کہ اس میں یہی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کے ایٹومی بلا دے تو اس کے ایٹومی بلا دے تو اس کے ایٹومی بلا دے ریٹ کے ڈیفنس میں وہ سستہ ملائے وہ لے لیتا ہے ڈیفنس میں جائے وہاں ہوگی SCA Vancouver جائے اب گارمنڈ میں جائے وہاں ہوگی اب تو دو قسم کے Cabrant بلا دیتے ہیں تو اگر بتا کر بیشتے ہیں اپنے گھاک کو سلر ریٹیلر لوگیں بتا کر بیشتا ہے ریٹیلر گاگ کو بتا کر بیچتا ہے کہ بھی یہ مکس مال ہے یہ دیکھ لیں آپ ملاوٹ ایسی ملاوٹ جائز ہے ہاں اگر کوئی مجھرے صحت چیز ملا رہا ہے اور گاگ کو نام تو پتا ہے اس کا کہ ہاں بھی کوئی چیز ہے اس میں یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصان کیا ہے پھر تو ظاہر بات ہے ظلم ہیں یہ تو لوگوں پر اس کی تو شریعت اجاز دے ہی نہیں سکتی اس کے اندر پتھر کنکریاں بھی ملاتے ہیں ریٹی بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر اچھا آپ پتھر کو کسی بتاتے ہوں گے کہ پھر میں پتھر بھی ہیں وہ ملاوٹ والا کو پھر بتایا کہ میں اس نے کیا کیا ملا ہے وہ ایسا کلر کر دیتے ہیں اس کے اندر کہ ہم کو میں خود دکان داروں میرے کو نہیں پتا جلتی کہ یہ ملاوٹ والا ہے کہ اصلی مال ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من غشا فلیسا مننا جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں دھوکا دینا مسلمانوں کی عادت نہیں آپ یوں سمجھے کہ اس میں ایک نہیں دو خرابی ہیں ایک تو یہ نا کہ جو کول اقرار اور جو ایک معاہدہ آپ کا ہو رہا ہے کہ جناب اس کوالٹی کا مالگاہ کو چاہیے آپ اس کوالٹی کا نہیں دے رہے ہیں اس معاہدے کا آپ خلاف کر رہے ہیں دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ وہ پتھر کے پسے نہیں دے رہا ہے مال کے پسے دے رہا ہے اگر کسی نے پسے ہوئے کھوپرے کے اندر ایک تھیلے میں پانچ کلو آٹا ملا دیا ہے یا اور آئٹم کے اندر بہت سارے چیزوں میں نمک ڈالا جاتا ہے نمک ڈال دیا ہے ایک سے آئٹم میں تو وہ تو کھوپرہ خرید رہا ہے آٹا تھوڑی خرید رہا ہے اب اس کے اندر مثال کے طور پر ایک کلو کھوپرہ ہے اور آدھا پاؤ اس میں آٹا ہے تو آدھا پاؤ کے پیسے تو آپ نے ناجائز بھی ہے نا یہ آدھا پاؤ کے پیسے جو ہیں کھوپرے کی قیمت میں لینا یہ حرام مال حرام ہے یہ وہ مال ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے گریہ کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے میری دعا قبول ہو جائے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو اس کے پیٹ میں حرام اس کا لباس حرام کا اس کی دعا کہاں سے قبول ہو تو دھکا دینے والا ایک نہیں دو جرم کر رہا ہے ایک تو جو چیز بولی وہ نہیں ہے اور اوپر سے جس چیز کے اس نے پیسے لیے وہ مال تو دیا ہے نہیں اس نے اس کوانٹیٹی میں وہ مال تو دیا ہے نہیں اس نے تو یوں یہ دوہرہ ظلم ہے اور پھر اس کے جو سائیڈ ریفیکٹ طبیعی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود جس طریقے سے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا اور وہی سمجھتا ہے کہ میں ہر قسم کے خوف سے بے نیاغ ہو گیا ہوں بہت مطمئن ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ملاوٹ کرنے والوں کی مثال اس طرح کی ہے وہ دنیا میں کتنا چھپ کر بنا لیں پھر بھی دنیا میں ضلیل ہو رہے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے دو نمہ مال رکھتا ہے یہ ملاتا ہے دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے آخرت کی رسوائی سے کیسے بسکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ تو علیم و خبیر ہے ستھرا مال کریں ستھرے مال میں برکت ہوتی کیا ضرورت ہے آپ کے دل میں بھی خوف ہے دل میں بھی ملال ہے دل میں بھی ندامت ہے چوری چھپے کام آپ کر رہے ہیں اسی سے آپ حج کر رہے ہیں اسی سے عمرے کر رہے ہیں وہی مال کھلا رہے ہیں بچوں کو کھلا رہے ہیں خود کھا رہے ہیں تو کیا فاجہ ہے ایسا مال کھا کیا آپ کی مارکٹ میں ساف کرنے والا ایک بھی نہیں ہے حمد اگر بڑھائیں گا تو آپ بھی کر سکتے ہیں محمد عرفان اتاری نام ہے میرا میرا سوال پرائز بانڈ کے متعلق ہے سب کہ پرائز بانڈ کے اوپر جو اون دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے کسٹمرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں مثالے کے پورا پیکٹ جو سیریل ہوتا ہے اس کی اون بنتی ہے بیس ہزار روپے ان کے پاس پندرہ لاکھ تو ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیس ہزار کی جگہ چاہے آپ پچیس ہزار چارج کر لیں یا تیس ہزار کر لیں تو ہمارے پاس رقم نہیں ہے آپ اس کا نمبر ایشو کر دیں اس بارے میں کیا حکم ہے پرائز بانڈ خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے اور پرائز بانڈ ایک مال ہے اور کوئی بھی شرط جب مال خریدتا ہے تو وہ اس کو مہنگا بھی سکتا ہے اور پر بیچنے سیو کہتے ہیں میرے پاس پرائز بانڈ ہے میں اس کو مہنگا بیچ رہا ہوں لیکن میں نے اردت کیا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ کام تو ٹھیک ہیں اب لوگوں نے اس کی جو شکلیں بنائی ہیں نا یعنی ایک جائز کام کو صرف تیزی کی وجہ سے کہ چھاپ لیں تین منہ بعد کو اندازی ہوگی تین منہ کوئی نظار کرتا ہے انتنا پیسا انہیں سرکے کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا اب ایک کام ہی ہوتا ہے کہ سیریل جناب بیچ رہے ہیں کیا ہوتا سیریل میں ان کے بعد بیس پندرہ لاکھ کی رقم تو ہوتی نہیں اگر اس کی اون دیکھنے جائے تو بیس ہزار روپے بنتی ہے دو سو روپے پرائز ہون کا جو ریٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بھلے پچیز ہزار روپے چارج کر لیں اس کا نمبر ہمیں لکھوا دیں اگر انام آئے گا تو انام ہمارا ورنہ اگر انام نہیں آئے تو یہ پچیز ہزار روپے ہمارے بھلے جائے ہو جائے پچیز ہزار ضائع ہو جائے ٹھیک ہے اون جو اس کی اوپر ہوتی ہے میں ارث کرتا ہوں تو کتنے کی اس نے وہ پیکٹ خریدا پندرہ لاکھ کا پیکٹ ہے اس کے بعد پندرہ لاکھ نہیں ہے نہ اس نے دینے اس کو دینے بھی نہیں ہے اس کے بعد تو ہے ہی نہیں اس نے صرف ایک لارٹری کا ٹکٹ خریدا ہے کہ لارٹری لگ گئی تو پیسے اس کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نہیں لگی تو پیسے گئے اگر یہ پرائز بانڈ کا سودا ہوتا تو یہ پرائز بانڈ اٹھاتا اور وہ اس سے تقاضہ کرتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے پچیز ہزار دیئے ہیں مجھے آپ بکیا کے پندر لاکھ بھی دو آپ نے مال خریدا ہے مجھ سے سمجھ رہے ہیں بھی جس طریقے سے ریل اسٹیٹ کے بھی کام اس طرح کی ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ صرف فارم خرید لیے قرآن دازم میں شامل ہونے کے لیے اور لگ گئے تو لگ گئے ورنہ گئے سارے پیسے تو یہی صورتحال اس کی ہے تو یہ سٹا بازی اور جوا ہے پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے جو طریقہ ابھی آپ نے سوال میں پوچھا یہ سٹا بازی اور جوا ہے جائز صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ پندرہ لاکھ بھی دے اور بیس ہزار بھی دے دے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا لینا اس کا انام بھی اگر لگے تو وہ جائز ہے مال خریدیں پرائز بانڈ ایک مال ہے مال خرید کر اپنا مال مصول کریں نگت کریں یا ادار کریں ایک الگ بات ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید خالی شاہ ہے مجھے مختی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ ایک چیز میں ایک کروڑے کی سودا کر لیتا ہوں اگریمنٹ کے اوپر اور میں اس سے تین چار مہینے کا ٹائم بھی لے لیتا ہوں لیکن کچھ عرصے بعد دس پندہ دن بعد مہینے بعد میرے پاس کوئی پارٹی آ جاتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے یہ سودا آپ نے اٹھا لیا اب میں اس کو بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی دیتا ہوں وہ اس شرط کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی ہم آپ سے ایک کروڑ دس لاکھ میں لے رہے ہیں تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح کا سودا کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے بتائیں گے کہ وہ آئیٹم کیا ہے کوئی میں نے سپوز دکان خرید دی کہ میں یہ دکان خریدہ آپ سے ایک کروڑ دے گی میں آپ کو پچیس لاکھ ٹوکن دے رہا ہوں پچھتہ لاکھ روپے میں آپ کو چار مہینے بعد عزا کروں گا اب ایک مہینے بعد میرے پاس کوئی پارٹی آتی ہے کیا آپ نے یہ دکان خرید دی ایک کروڑ روپے کی میں آپ سے ایک کروڑ دس لاکھ میں لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو اگری ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو دی تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے مددہ سودھا کرنا جاید ہے یا نا جاید ہے کب سے میں میرے وہ چیز آئی نہیں ہے اور میں نے صرف ایگریمنٹ کے اوپر ہی مددہ گھما دی دیکھیں پلات جو ہے اس کے اندر تو گنجائش ہے پلات کا صرف دیکھنے نہ قبضہ ہوتا ہے آپ نے ایک پلات خریدہ ہے مثال کے طور پر ٹوکن دے کر تو آپ اس کے مالک بن گئے پلات میں فیزیکل قبضہ ضروری نہیں ہوتا پہلے بندہ قبضہ کرے اور پھر بیچے پلات کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو دکان ہیں اب وہ تو بیٹا ہوا اس کے اندر مال ڈال کر یا اور کوئی اور چیزیں ہیں وہ قبضہ نہیں کیا اپنا اور آگے بیچ دی یہ جائز نہیں ہے قبضہ کر لے اس سے وعدہ کر سکتا ہے آدمی کہ میں آپ سے بیچ نہیں رہا آپ سے صرف وعدہ کرتا ہوں کینسل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اخلاقی اعتبار سے اس کو پورا کرنے کوشش کروں گا جب میں لے لوں گا پھر میں آپ کو دنگا یہ صورت ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اسلام آلی میرے نام محمد معاہ زیوب ہے میں ایک طالب لے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ پرائز بونڈ کی رقم اور جو انام ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ٹھیک ہے جب آپ تم ضمنا دے چکے ہیں جب پرائز بونڈ خریدنا جائز ہے خریدہ جاتا ہے اس لیے ہے کہ انام ملے مطلب انام میں حصہ مل جائے ٹھیک لازمی نہیں ہے کہ انام ملے گا مشروط نہیں ہے تو اس کا نفع بھی جائز ہے جو انام نکلتا ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی سود کا پہلو نہیں ہے کوئی جوئے کا پہلو نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جتنے کا آپ نے خریدا ہے اس میں سے پیسے کٹ جائیں گے اتنا کا اتنا ملتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اضافہ لازمی ملے گا ٹھیک جہاں تک اس طرح کی انسیچوشنز بھی یا اس طرح کی بھی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے میں وہ اپنے ہی پرچی پر انہوں نے اپنا ہی کچھ نظام بنایا اسے بھی پرائز بانڈ ہی اسے قرار دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی یا کسی اور اس طرح کی آفیشل ادارے کی کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ کوئی گیرنٹی ہے کہ جی واپس ملے گا بلکہ عمومن نکم دو بھی جاتی ہے سو روپے دو سو روپے دے دے کے وہ تو لاتری کی پرچیاں ہیں جن کی کوئی حصیت نہیں ہے پرائز بانڈ ایک مال ہے جس پر یہ سمجھیں آپ کہ اگر میں اس سے صفحہ پھاڑوں اپنے ڈائری سے یہ بھی ایک کاغذ ہوگا اور سٹامپ پیپر بھی ایک کاغذ ہے دونوں کی ویلیو میں فرق ہے فرق ہے پھاڑنے کے بعد اس کی حصیت ردی کی ہوگی اس کی حصیت ایک قیمتی چیز کی ہے تو پرائز بانڈ ایک قیمتی چیز ہے اس کی ایک مارکٹ ویلیو ہو رہا ہے تو اس کی اگر ویلیو ہو بھی جائے تو وہ مسلم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے سوالتا ہیتا ہمارا کام آج کل کوپر ویر کا ہے نا کوپر ویر کا کام ہے تو جو موٹریں بکی رہو ہوتی ہیں آج کل سلور میں ہی بن رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو سلور کی بناتے ہیں لوگ کو کوپر اداتے ہیں اس میں کیا ہوگا اور دوسرا سوال یہ اتا ہمارا مال کانچی سے آتا ہے تو ٹرانسپورٹ پر آگے بیچے ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹ پر آگے بیچے ہو گیا یا چوری ہو گیا یا انہوں نے آگے بیچے کر دیا موٹر ہے کسی چیز ہے جس کو خریدنے والا کھول کر نہیں دیکھتا اگر بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ جناب یہ موٹر کوپر وائر کی ہے اور وہ کوپر میں نہیں بنی سلور میں بنی ہے تو یہ دھوکہ ہے اگر وہ بول کر بیچتا ہے کہ جناب اس میں سلور وائر ہے تو یہ بیچنا جائز ہے رہا دوسرا سوال آپ کا کہ ٹرانسپورٹ والوں سے مال چوری ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضویہ شریف جلد انیس کے اندر منی آرڈر کے تحت یہ بحث کی ہے کہ منی آرڈر کی رقم ڈاک کھانے والوں سے چوری ہو جائے گم ہو جائے تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان پر تاوان اور زمان ڈالا جا سکتا یا نہیں تو اس کی گنجائش کا آپ نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ والے اگر آپ کا مال چوری ہو جاتا ہے ان سے کچھ بھی ہو جاتا ہے زیادہ کسی بھی طریقے سے ہو اس کا آپ تعوان مانگ سکتے ہیں ان سے آپ کا حق ہے اصول اور ضابطہ ہی ہے اب اگر کوئی ضابطے بر پورا نہیں اترتا یا نہیں کرنا چاہتا پچاس سے زیادہ کا ایکسپینسز وہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک افیس ادا کر لو اور دخل دیتے ہیں آپ کو پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ تو سب سے ہی سیلپ فرننسن مانگتے ہیں ٹھیک افیس ادا کرو اور سٹیڈی شروع کر دو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے جس کی جم میں پیسے ہیں وہ کر لے نہیں کرنا چاہتا دو نہ کریں کہ آپ سیٹ خریدے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا سپوز ایک انجنرنگ اسی ہزار کی ہو رہے ہیں وہ انجنرنگ آپ بارہ لاکھ کی کر رہے ہیں دیکھیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جو معاشرتی استحصال ہے آپ کی آواز اصل میں اس کے خلاف ہے کہ یہ بڑھایا جائے اس استحصال کو ختم کیا جائے اور سیٹوں کو بڑھایا جائے میرٹ پر بنیاد رکھی جائے اس کی خامیاں اس کی جو ٹیکنیکل نقائص ہیں اس سے انکار نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آپ رشوت کرا لیں دے سکتے ہیں بندہ ہے جو اپنی پروفیشنل لائف میں جا رہا ہے اسٹارڈ ہی رشوت سے لیتا ہے رشوت آپ کے ذہن میں آرہے ہیں کہ یہ رشوت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب اگر مجھے اپنی بیلنگ بنانی ہو یا گورنمنٹ کو کوئی بہت بڑا پل بنانا ہو تو وہ اس کے لیے انجینئروں سے مشورہ کرے گا ڈاکٹروں سے کرے گا ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرے گا تو رشوت ہے یا نہیں یہ علماء فیصلہ کریں گے یا انجینئر نے فیصلہ کرے گا علماء کرنا ہوں تو یہ رشوت نہیں ہے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک ہسپیٹل آپ کے محلے میں جس میں ڈاکٹر کی فیصل ہے پچاس روپے وہی ڈاکٹر بیٹھتا ہے ایک آلی شان ہسپیٹل کے اندر جس میں ایسی لگے ہوئے ہیں اور بہت بڑا ہسپیٹل ہے اس میں اسی ڈاکٹر کی فیصل پانچ ہزار روپے ہے یہ رشوت نہیں ہے یہ سرویس ہے وہاں آپ کو ٹوٹی پوٹی کرسی بھی بیٹھنا پڑتا ہے آپ آتے ہیں اور صدہ میں وہ بات بھی نہیں کرتا اور وہاں وہ آپ کھڑا کر آپ کا استقبال کرتا ہے آپ کو آلی شان کبر میں مٹھایا جاتا ہے پانچ منٹ کے بجائے آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے یہ سرویسز ہیں تو ٹیچنگ جو ہے آپ ٹوٹیشن پڑھتے ہیں کیا ہے سرویس ہے نا آپ کسی سے سرویس لے رہے ہیں اس سرویس کو لے کر آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو رشوت نہیں کہا جا سکتا ہاں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سیٹے زیادہ کرنی چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سپوس میں سیویل انجینئر ہوں ہمیں فیچنوں پروجیکٹس لینے پروجیکٹس لینے کے لیے ہمیں جو ہے گورنمنٹ اداروں کو پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پروجیکٹ جب ہمیں بلتا ہے جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کیا ہم اس میں اپنا کمیشن رکھ سکتے ہیں جو ہم نے دیا ہے یہ الگ سوال ہے یہ آپ کا وہ سوال ہے جو حقیقت پر پورا ہوتا ہے کہ ٹینڈرز کا معاملہ سڑکیں بنانے کا معاملہ اور یہ جو کتنے بھی کھاتے ہیں ان میں رشوت کا بزار گرم ہے اگر آپ سیویل انجینئر ہیں تو دیکھائی جائے گا کہ آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں یہ کیا ہے کونٹیکٹر نے ایک بہت پیڑی کمپنی ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے کمپنی کے لیے کام کیا ہے آپ کی صدمات کمپنی کے لیے تھی کمپنی کے لیے آپ نے کام کیا اپنے انت کو تن قادری ٹھیک ہے اب وہ اور جگہوں سے جو کمیشن لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عارف اختر القادری ہے میں ہیدرواز صرفہ ہے جو رس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا گوڑ کا کارو بار ہے ٹھیک ہے تو متحصف سے معلوم یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ جو زیورات بننے کے لیے کسی کاریگر کو یا کارہاندار کو دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب وہ جب تیار کر کے لاتے ہیں تو لازم ہوا تھے گولڈ کی شکل میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں انہیں پیمنٹ بھی گولڈ کی شکل میں ہی دینی ہوتی ہے یعنی کہ جنس چینج نہیں ہو رہی ہے گولڈ آرہا ہے گولڈ جا رہا ہے تو آیا یہ صحیح ہے یہ اتنی نازک فیلڈ ہے کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا اللہ اور اس کے رسول کا کام چھے چیزیں اسی ہیں کتنی چیزیں چھے کہ جن کی ٹریڈنگ بہت نازک ہے نازک ہے نازک ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا سونے کے بدلے سونا کتنے ہوگی ایک چاندی کے بدلے چاندی نمک کے بدلے نمک گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو خجور کے بدلے خجور جو بکیا چار ہیں ان کی ٹریڈنگ تو دوسری جنس سے ہوتی ہے گندم کی ٹریڈنگ عام طور پر مارکٹ میں کیسے ہو رہی ہے روپے پیسے سے ہو رہی ہے خجور کی بھی نمک کی بھی جو کی بھی چاندی کی بھی کسی حد تک دوسری جنس سے ہو رہی ہے لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ سونے کو اگر سونے کے بدلے دینا ہو چاندی کو چاندی کے بدلے دینا ہو گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے خجور کو خجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے تو برابر برابر دو اور نق دو نقد دو ایک تو ادھار بھی ہو سکتا اور دوسرا کمی بشی نہیں ہو سکتی اب جو یہ مارکٹ پریکٹس ہے پوری سنار مارکٹ کے اندر کہ دکاندار کے پاس سونا نہیں ہوتا انویسٹ کرتا ہے کارخانہ دار ایسا ہی ہے اور وہ زیور بنا کر دکاندار کو دیتا ہے اور دکاندار اس کے بدلے سونا دیتا ہے اس کو پیسے بھی دی جاتے ہیں یا بساقت پیسے بھی اکل نہیں ہوتے اور ظاہر ہے ایک طرف کا سونا زیادہ ہوتا ہے ایک طرف کا کم ہوتا ہے اور اکثر صورتوں میں سونا جو بھی زیور بنانے اسے کارخانہ دار لے آتا ہے دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے دو ہفتے بعد ہم آپ کو اتنا سونا دے دیں گے ادھار ہو گیا ادھار سے بھی خالی نہیں ہے اور کمی زیادتی سے بھی خالی نہیں ہے تو یہ چھے چیزیں وہ ہیں جنہیں اموال ریبا کہا جاتا ہے کہ ان چھے چیزوں کے اندر جن سے اگر تبادلہ کرنا ہو تو سود لازم آتا ہے سود صرف یہ نہیں ہے آپ نے کسی کو کرزے میں پیسے دیئے ہیں اور واقسی میں زیادہ لیئے یہ سود کی ایک قسم ہے سود کی دوسری قسم یہ ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی یہ حدیث بخاری مسلم ساری حدیث کی کتاب میں موجود ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ انسرسن سوال نہیں ہے دینگرس سوال ہے جس کا جواب جس کا جو نتیجہ نکلنا ہے ریزرٹ نکلنا ہے وہ مالِ حرام پر نکلنا ہے کہ جو کام اس طرح کیسے ہو رہا ہے وہ خالصتاً سودی کام ہو رہا ہے میری راہ سے اختلاف کریں کسی بھی سنی آلی میں دین سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو واقعی صرف مزید کا امام نہ ہو بلکہ جانتا ہو احرام پر جانتا ہو ان کے معنی اور مقوم سے آگا ہو وہ آپ کو کہے گا کہ نجائز سلام کچھ عرصے پہلے شیطر طریقت امیر علی سنت نے سناروں کے ساتھ مدنی مذاکرہ فرمایا تھا اس میں بھی سوال زیر بیش آیا تھا اب دکاندار یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیش پر تو کام کری نہیں سکتے سونا جو ہے وہ گیگٹ سے زیادہ رنگ بدلتا دن میں دن میں اس کا کوئی اور رنگ ہے تو شام میں کوئی اور رنگ ہے تو دوپیر میں کوئی اور رنگ ہے اس کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے ڈیفیکلٹیز الگ میٹا رہے اور حلال و حرام ہونا الگ میٹا رہے اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو کوئی اور کام کریں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے میرا کپڑے کا کام ہے تو کیش میں جو ہم دیتے ہیں کیش میں یہ ریٹ ہے اور دو مہینے کا ادھار یہ ریٹ ہے اور چار مہینے کا ریٹ ہے سولہ سورو مشالے دو مہینے کا ہے بارہ سو اور کیش میں ایک ادھار تو ہمارا جیسے ہوتا ہے فصل کا ادھار ہوتا ہے کڑکی فصل کا ادھار دیا پھٹی کی فصل کا ادھار دیا تو اس کا ریٹ اوپر سے اوپر ہوتا رہتا ہے تین ریڈ آپ نے اس کو بتائیں سودے کے بعد یہ تین اوپشن بلکار رہتے ہیں سودا ہو گیا مالے پہ چلا گیا بعد میں پھر نہیں ہوتا کچھ بھی پہلے ہی ہوتا ہے جو بل کے ٹائم پہ جب دل بن رہا ہوتا اس سے بخص بات ہوتی ہے بعد میں کم زیادہ نہیں ہوتا ہے دو مینے کے ادار پہ خیض لیا اب وہ نہیں دے سکا اب بل کوئی رہے گا اگر ایک شخص تین اوپشن سامنے رکھتا ہے تین کیا چھ اوپشن سامنے رکھتا ہے اس کی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سودا کرنے سے پہلے سودا دن ہونے سے پہلے یہ تو بارگرہ نہیں ہے نا سودا دن ہونے سے پہلے ایک اوپشن پر سودا ہوئے کہ اب یہ تین اوپشن آپ کے سامنے آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہو وہ کہے گا جی میں چھ مینے کی ادار کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنے کا ہے اتنے کا دیں گے ہم تین مینے کے اوپشن پر ہم اتنے کا دیں گے بارگننگ کی حد تک یہ اوپشن رکھنا ٹھیک ہے لیکن سودا صرف ایک اوپشن پر ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوں کہ سودا ہو گیا اور اس کے اوپشن برقرار ہیں اور وہ دو مینے لیٹ کرے گا تو آپ اتنے پیسے لیں گے چار مینے کرے گا اتنے پیسے لیں گے اب جو آپ کمی بیشی کریں گے وہ ٹائم اور پیریٹ کے مقابلے میں کریں گے وہ سود ہوگا اس سے پہلے ڈن ہونے سے پہلے آپ اوپشن رکھ سکتے ہیں میرا نام سید نور عالم شاہ ہے اور میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کے بانی امیل سنت حضرت علامہ محمد علیہ صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تیسین پیش کرتا ہوں کہ عام الناس کے یہ پرگرام کائنکات کر رہے ہیں میں سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر دکنداران اپنی دکانوں کے سامنے جو ان کی حد ہوتی اس پر فٹپات پر اپنا سامان لگا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگہ جو ہے اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں ٹھیے کو یا ٹھیلے کو تو آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ان کا کاموبار یہ صحیح ہے یا نہیں اور ان کی اس جو انکوچمنٹ ہے اس سے عام راہگی کو نقصان ہوتا ہے جاننی اور مالی ہم نے اکثر دیکھتا ہے جی تشریف حقیر دیکھیں ہمارا اس طرح آپ کو اور ہمارا پہلا ہمنا سامنا ہے پتہ نہیں آئندہ جب ہم کبھی آئیں تو آپ لوگ سو دفعہ نہ سوچیں آنے سے پہلے کہ وہاں تو بڑے سخت سخت جواب جئے جاتے ہیں یہ سخت جواب آپ سنے یا نہ سنے چیامت میں تو حساب ہونے ہی انہوں عدمِ علم عزر نہیں یعنی کسی کو نماز نہیں پڑھنی آتی تو وہ مطمئنہ ہو解 میں تو میں corporate پڑھنی نہیں آتی جسے کیا حساب حون ہے اس سے بھی حساب ہوگا جس کو پڑھنی آتی ہے وہ چھوڑتا ہے اس سے بھی حساب ہوگا جس کو پتا ہے نماز، فرض ہے اور اس سے بھی حساب ہودائے اور نہیں پتا اس سے بھی حساب ہوگا تو یوں حلال و حرام کے جتنے بھی مسائل ہوں پتہ ہوں نہ پتہ ہوں مشکل ہوں آسان ہوں ہم بس مدنظر یہ رکھنا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جانا ہے فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ راستے میں جو ہے وہ راستے روک کر ٹھئیے لگانا یہ ممنوع ہیں فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہوا ہے یہ تو ایک پہلو تھا کہ راہ گیروں کو ضیعت ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پر دو رائے ہو سکتی ہیں دو رائے ہو سکتی ہیں اس پر کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو راستہ وہ راستہ نہیں ہے یہ تو ایک مارکٹ کا راستہ ہے یہاں تو اتنے راستہ ہوتا ہے اور اگر لگتے ہیں تو لوگ اسے مال کرتے ہیں سستہ ملتا ہے یہاں پر دو رائے ہو سکتی ہیں یہ نقصاندے ہیں نہیں ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے نہیں پہنچتی میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر رہا لیکن جس دکاندار کے دکان کے سامنے ٹھئیہ لگا ہے اس دکاندار کو وہ کیا استحقاق ہے کہ وہ اسے قرائے مانگتا ہے اس پر دو رائے نہیں ہیں کیا استحقاق ہے اس کی یا اگر کھڑا ہے تو کیمسی کی جگہ پر کھڑا ہے یا حضر آباد میں جو بھی ادارہ ہے گورنمنٹ کا اس کی جگہ پر کھڑا ہے دکاندار کس چیز کا قرائے لیتا ہے دکاندار نے اس کو پھٹا رکھ کر دیا ہے یا دکاندار جو ہے اس کا ٹھیلہ کھڑا ہے یا یہ رات کو سمان اس کی دکان میں رکھتا ہے اس کا وہ قرائے لیتا ہے اس پر گور کرنے کی حاجت ہے اگر دکاندار اس تیز کا قرائے لیتا ہے کہ جناب یہ میری دکان میں سمان رکھتا ہے تو ہر ٹھیلے والا سمان نہیں رکھتا بہت سارے لوگ وہیں پورا پیکر کے چلے جاتے ہیں تو دکاندار صرف اس کا قرائے لیتا ہے کہ جناب میری دکان کے سامنے لگا رہا ہے مجھے قرائے دوں تو یہ تو بغیر رشوت ہے تو سب سلسلے کا ایمینچولی وقت ختم ہو گیا یہاں پرشیاں بھی میں دیکھ رہا ہوں اسلام بھائیوں نے سوال بھی کیے ہوئے ہیں تو بہرد انشاءاللہ تعالی پھر انٹریکشن رہے گا اور آپ کے مزید انٹرسنگ کوئشن معلومات افضل دینی معلومات بڑھانے والے کوئشن مزید انشاءاللہ تعالی شامل کرنے کی ترقیب بنائیں گے اللہ تعالی نے موقع دیا تو آپ سب کو بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا انٹرسٹ لیا اور اپنے کوئشن فورٹ کیے مکمی صاحب کی ساتھ دسکشن میں حصہ لیا علم دین کا شوق اس سے الحمد الرضا یہ ایک علامت ہے جھلک رہا ہے دعوت اسلامی کی ترویج و ترقی کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ الحمد الرضا عوام کو اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے جس کی ایک مثال ہمارا یہ سلسلہ بھی ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ اس طرح کے سلسلے دیکھیں گے جس میں عوام الناس میں ہی جا کر اہل علم حضرات ان کی تربیت فرماتے رہیں گے مقام پر جا کر اپنی بات شریعت کی بات کرتے رہیں گے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خارن و احسن الجزا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا